باب سوم مسلحانہ جنگ اب غور کرنا چاہیے کہ مدافعانہ جنگ کے ان احکام سے مسلمانوں کی جس قومی قوت کو مٹنے اور تباہ ہونے سے بچایا گیا ہے اس کا مصرف کیا ہے آیا اس قوت کو بچانا فی نفس سے ہی مقصود ہے یا در حقیقت اس سے کچھ اور کام لینا ہے جس کے لیے اس کا فتنوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے گزشتہ صفحات میں ہم بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان اپنی قومی طاقت کو کھو کر اس اصلی خدمت کو انجام دینے کے قابل نہیں رہ سکتے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے تو اس سے ہمارا مقصد دراصل اسی سوال کا جواب دینا تھا وہ مواقع کسی تفصیلی گفتگو کے متحمل نہ تھے اس لیے صرف اشارات پر اکتفا کیا گیا مگر اب ہم بحث کی اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس گرہ کو کھولنے سے سوے فہم کی گنجائش نہیں ہے قرآن مجید جو کتاب مجمل ہونے کے باوجود اسلامی تعلیم کے ایک ایک پہلو کی تفصیل کا حامل ہے وہ مقصد بھی بیان کرتا ہے جس کے لیے مسلمان پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اصلی خدمت بھی بیان کرتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے ان کی قوت کے تحفظ میں یہ سارا احتمام کیا گیا ہے چنانچہ اشارت فرمایا تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی خدمت و ہدایت کے لیے برپا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس ارشاد میں اخرجت للعرب یا اخرجت للعجم یا اخرجت للشرق نہیں کہا گیا بلکہ اخرجت للناس کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کسی خاص نسل یا خاص ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ بنی نوع انسان کی خدمت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں ایک قوم کی زندگی کا مقصد تمام بنی نوع انسان کی خدمت کرنا یہ ایک ایسی بات ہے جس کے تخیل سے قومیت و وطنیت کی فضاء میں پرورش پانے والے تنگ دماغ آشنا نہیں ہیں وہ قوم پروری یا وطن پروری کو تو خوب جانتے ہیں اور قوم پرستی تو گویا ان کے تخیل کی میراج ہے مگر جگرافی اور نسلی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر سارے عالم اسلامی کی عملی خدمت انجام دینا اور اسی کو پوری قوم کا مقصد حیات قرار دینا ان کی رسائی سے بہت دور ہے اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی تشریح کرنی چاہیے کہ یہ اخرجت لناس کیا چیز ہے اجتماعی فرائز کا اخلاقی تخیل اگر انسان کی جبلی خواہشات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصلیت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ادنے سے ادنا درجے کے حیوانات میں بھی موجود نہ ہو جس طرح ایک انسان اچھی اچھی خوش ذائقہ غزائیں کھانے کی خواہش رکھتا ہے اسی طرح ایک گھوڑے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خوب ہری ہری گھاس کھانے کو ملے جس طرح ایک انسان اپنے ابنائے جنس پر غلب اور قوت حاصل کرنے سے خوش ہوتا ہے اسی طرح ایک مینڈھے کے لیے بھی اس سے زیادہ خوشی کا موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی مینڈھا اس کی ٹکر کا مقابلہ نہ کر سکے جس طرح ایک انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدافعہ تو بچائے کی تدبیریں کرتا ہے بچاؤں کی تدبیریں کرتا ہے اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹا کیرے میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے پس مجرد خواہشات کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے البتہ جو چیز اسے ادنا درجہ کے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوانات کی زندگی کا منتحائے مقصود ان خواہشات کا پورا کر لینا مگر انسان کی زندگی کا مقصد ان خواہشات کا حصول نہیں ہے بلکہ وہ ایک بلندتر نصب العین کے لیے ایک لازمی وسیلے کے طور پر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر انسان کے سامنے فی الحقیقت حیوانی مقاصد سے بلند کوئی انسانی نصب العین نہ ہو اور وہ اپنی ذہانت اور اس عقل کو جو خدا نے اسے عطا کی ہے صرف ایسے وسائل اور طریقے تلاش کرنے میں صرف کرے جن سے وہ اچھی طرح اپنی حیوانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہو تو وہ ایک آلہ درجہ کا حیوان تو ضرور بن سکتا ہے مگر ایک آلہ درجہ کا انسان نہیں بن سکتا انسان اپنے بقائے حیات کے لیے روزی کمانے پر مجبور ہے کہ نہ کمائے گا تو بھوکو مر جائے گا عوارض طبعی سے محفوظ رہنے کے لیے مکان بنانے کپڑے پہننے اور دیگر وسائل حفاظت مہیا کرنے پر مجبور ہے کہ نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے پر بھی مجبور ہے کہ اس کوشش میں در ایک کرے گا تو زلط و مسیبت میں مبتلا ہو جائے گا لیکن محض ان ضروریات کو پورا کر لینا فی نفسے ہی کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ ہے اس بلند مقصد کے حصول کا جس تک پہنچنا انسانی زندگی کا اصلی متمع نظر ہے پس سچا انسان وہ ہے جو اپنی ذات کے حقوق صرف اس لیے ادا کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندان اپنے شہر اپنی قوم اپنے ملک اپنے ابنائے نو اور اپنے خدا کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے ان فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے جو کائنات اور خالق کے کائنات کی طرف سے اس پر آئد ہوتے ہیں انسانیت کا اصلی میار انہی حقوق اور فرائض کو سمجھنا اور پوری طرح ادا کرنا ہے اور انسان پر اپنی ذات کے حقوق ادا کرنا اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس کے ذمہ صرف اس کے اپنے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق بھی ہیں اگر وہ اپنا حق ادا نہ کرے تو دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے سے قاسد رہے گا جب افراد کے لیے انسانیت کا یہ میار صحیح ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجموعہ افراد کے لیے بھی یہی میار صحیح نہ ہو جماعت بر جانے سے آدمیت میں کوئی کمی یا زیادی نہیں ہو جاتی اس لیے بنی آدم کی اجتماعی شرافت کا میار بھی وہی ہونا چاہیے جو انفرادی شرافت کا ہے اگر ایک ایسا آدمی جس کی زندگی کا نظب العین اپنی تن پروری اور اپنی خدمت نفس کے سوا کچھ نہ ہو ہماری نظروں میں ایک زی اقل حیوان سے زیادہ وقت نہیں پاسکتا تو یقیناً ایک ایسی انسانی جماعت بھی متمدن جانوروں سے زیادہ وقت کی مستحق نہیں ہے جن کی کوششوں کا دائرہ صرف اپنی صلاح و فلاح اپنی ترقی و بہبود اور اپنے امن و چین تک محدود ہو اور عام انسانی فلاح سے اس کو کچھ مطلب نہ ہو اگر ایک ایسے آدمی کو جو اپنے گھر کی آگ بجانے اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور اپنی جان و مال اور عزت و عبرو کی مدافعت کرنے میں تو خوب مستعد ہو لیکن دوسروں کا گھر جلتا دیکھ کر دوسروں کے حقوق پامال ہوتے اور دوسروں کی جان و مال اور عزت و عبرو مٹتے دیکھ کر تس سے مسنا ہوتا ہو ہم ایک بہترین آدمی کہنا تو درکنار ایک اچھا آدمی بلکہ آدمی کہنے میں بھی تعمل کرتے ہیں تو ایک ایسی قوم یا ایسی جماعت کو ہم بہترین یا کم از کم شریف قوم کیوں کر کہہ سکتے ہیں جو اپنا گھر بچانے اپنی حفاظت کرنے اور اپنے سے بدی و شرارت کو دفع کرنے کے لیے تو سب کچھ کرنے پر تیار ہو مگر جب دوسری قوموں پر بدی کا غلبہ ہو دوسری قومیں شیطانی قوتوں کی سرکشی سے تباہ ہو رہی ہوں اور دوسری قوموں کی اخلاقی مادی اور روحانی زندگی برباد ہو رہی ہو تو وہ ان کی نجات ان کی آزادی اور ان کی صلاح و فاللہ کے لیے کوشش کرنے سے انکار کر دے جس طرح افراد پر اپنے نفس ہی کے نہیں بلکہ اپنے ابنائے نو اور اپنے خدا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ان کا فرض ہوتا ہے اس طرح ایک قوم پر بھی اپنے خالق اپنی وسیع انسانی برادری کی طرف سے کچھ حقوق آئد ہوتے ہیں اور وہ ہرگز ایک شریف قوم کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے میں اپنی جان و مار اور اپنی زبان و دل سے جہاد نہ کرے اپنی آزادی کو محفوظ رکھنا اپنے استقلال کی حمایت کرنا اور اپنے آپ کو شرارت کے تسلط سے بچانا یقیناً ایک قوم کا پہلا فرض ہے لیکن صرف یہی ایک فرض نہیں ہے جس کو ادا کر کے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے بلکہ اس کا اصلی فرض یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت سے تمام بنی نوہ بشر کی نجات کے لیے کوشش کرے انسانیت کا راستے سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو اس کی اخلاقی و مادی اور روحانی ترقی میں حائل ہوں اور ظلم و تغیان بدی و شرارت اور فتنہ و فساد کے خلاف اس وقت تک برابر جنگ کرتی رہے جب تک یہ شیطانی قوتیں دنیا میں باقی ہیں اجتماعی فرائز کے متعلق اسلام کی آلہ تعلیم افسوس ہے کہ دنیا کے کم نظر گیانیوں نے اجتماعی شرافت کے اس بلند میار اور اجتماعی زندگی کے اس آلہ نظب العین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو اس کی نظر کچھ زیادہ دور تک نہیں جا سکی یہ لوگ افراد کے اخلاقی فرائز پر جب بحث کرتے ہیں تو انسانیت کے وسیع تخیل کے لیے ان کے دماغ تنگ ہو جاتے ہیں اور اجتماعی فرائز کی قومیت یا وطنیت کے ایک محدود دائرے میں سمیٹ کر وہ اس قوم پرستی یا وطن پرستی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں جو تھوڑے سے تغیر کے بعد آسانی کے ساتھ قومی اور وطنی اسبیت کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہ تنگ نظری ہی دراصل انسانیت کی اس غیر طبعی تقسیم کی ذمہ دار ہے جس کی بدولت ایک نسل اور ایک زبان یا ایک قومیت رکھنے والے انسان اپنے دوسرے ابنائے نوکو دائرہ انسانیت سے خارج سمجھتے ہیں اور ان کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا تو درکنار ان کو پامال کرنے میں بھی انہیں اخلاق و شرافت کا کچھ ٹوٹا نظر نہیں آتا قرآن مجید نے اپنے اشاد اخرجت لن ناس سے دراصل انسانیت کی اسی غیر طبعی تقسیم کو منصوب کیا ہے اس نے اجتماعی شرافت کے اس بلند میار کو پیش کر کے عالمگیر خدمت انسانی کے اس عالی نصب العین کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے جو ہر قسم کے امتیازات سے بالاتر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک حق پرست قوم کی فرشناسی کے لیے قومیت کا میدان بہت تنگ ہے وہ ایک نصر یا ایک زبان یا ایک ملک کی قید بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے لیے خوشکیوں طریقی حد بندیاں اور سمتوں اور جہتوں کی تقسیمیں بھی بے مانی ہیں کہ ایشیا اور یورپ یا شرک و غرب کا امتیاز اس کے ادائی فرض میں ہائل ہو سکے اس کے نزدیک تو تمام انسان اور آدم کے تمام بیٹے بیٹیاں برابر ہیں اس لیے ان سب کی خدمت کرنا یعنی ان سب کو نیکی کا حکم کرنا اور سب کو بدی سے روکنا اور شر سے بجانا اس کا فرض ہے اس آلہ تعلیم کو اس نے مختلف موثر پیرائیوں میں پیش کیا ہے اور تنگ خیالی کے تلسم کو توڑ کر فرشناسی کے ایک وسیع عالم کی راہیں کھول دی ہیں چنانچہ دوسری جگہ اشارت ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر تیرن تالیس اس طرح ہم نے تم کو ایک آلہ و اشرف گروہ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر حق کے گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو اور اسی مضبون کی تشریف سورہ حج میں اس طرح کی گئی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جِتَّبَاکُمْ وَمَا جَعْلَ أَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَزَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا أَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ أَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتَسِمُوا بِاللَّهِ سورہ حج آیت نمبر 78 اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن لیا ہے اور تم پر دین کے دائرے میں کوئی تنگی نہیں رکھی یہ وہی ملت ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کی تھی اللہ نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو پس نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ کے راستہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو ان دونوں آیات کو جو ایک دوسرے کی تشریح و تفسیر کرتی ہیں ملا کر پڑھو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی زندہی کا مقصد اس عالمگیر خدمت انسانی کو بتایا ہے فرمایا کہ تم ایک بہترین گروہ ہو جسے افراد و تفرید سے ہتا کر عدل و توسط کی راہ پر قائم کیا گیا ہے تمہیں اللہ نے خاص اس کام کیلئے منتقب فرمایا ہے کہ اپنے کول اور عمل سے حقی شہادت دو اور دنیا میں صداقت کے گواہ بن کر رہو تاکہ زندگی کے ہر پہلوں میں تمہاری زبان اور تمہارا طرز عمل سے دنیا کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے راستی کسے کہتے ہیں انصاف کے کیا معنی ہیں اور بھلائی کس چیز کا نام ہے یہی شہادت حق تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے لیے تم کو مسلم یعنی خدا کے فرما بردار گروہ کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ نسل زبان رنگ قومیت وطنیت کی قیود اس کی برکتوں کو عام ہونے سے باز نہیں رکھ سکتی اس میں کوئی چھوٹ چھات یا ورم آشرم کی قید نہیں ہے نہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں یا اسماعیل کے بھٹکے ہوئے اونٹوں کی کوئی تخصیص ہے ہر وہ انسان جو اصول اسلام کو قبول کرے خواہ کسی نسل اور کسی قوم کا ہو اور کسی ملک کا باشندہ ہو تمہارے اس دین میں برابری کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے اور اسی طرح وہ خدمت جو تمہارے سپرد کی گئی ہے اس کا دائرہ بھی کسی ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں ہے بلکہ تمہیں ساری انسانیت کے لیے گواہ حق بن کر رہنا ہے پھر ایک دوسرے طریقے سے اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے سورہ حج آیت نمبر 41 یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے نیکی کا حکم کریں گے اور بدی کو روکیں گے یہاں انناس کے بجائے الارد کا لفظ استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ وہ زمین میں خدا کی بندگی کو فروغ دیں گے نیکی کا پرچار کریں گے اور بدی کو مٹائیں گے اس سے بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف عرب یا صرف عجم یا صرف ایشیا یا صرف مشرق کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے لیے ہے انہیں زمین کے چپے چپے اور گوشے گوشے میں پہنچنا چاہیے معمورہِ ارضی کے ہر دشت و جبل اور بہر و بر میں نیکی کا جھنڈا لیے ہوئے بدی کے لشکروں کا تاکب کرنا چاہیے اور اگر دنیا کا کوئی ایک کونہ بھی ایسا باقی رہ گیا ہو جہاں منکر یعنی برائی موجود ہو تو وہاں پہنچ کر اس کو مٹانا اور معروف یعنی نیکی کو اس کی جگہ قائم کرنا چاہیے اللہ کا کسی خاص ملک یا خاص نسل سے رشتہ نہیں ہے وہ اپنی تمام مخلوق کا یقصہ خالق ہے اور سب سے یقصہ خلقیت کا تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ کسی خاص ملک میں فتنہ و فساد پھیلنے کو برا نہیں سمجھتا بلکہ زمین میں وہاں کسی جگہ بھی فساد ہو اس کے لیے یقصہ ناراضی کا موجب ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں فساد فی الارب یا فساد فی العجم کہیں نہیں آیا بلکہ ہر جگہ ارد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لَفَسَدَتَ الْأَرْضِ يَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادَا تَقُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ پس وہ اپنے لشکرِ حق یعنی امتِ مسلمہ کی خدمت کو قومیت و نسل کی حدود میں مقید نہیں کرتا بلکہ اس رحمت کو تمام روح زمین کے بسنے والوں کے لیے عام کرتا ہے امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کی حقیقت اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے خیر امت ان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی خدمت کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ تمام انسانیت کی خدمت ان کا مقصدِ وجود ہے ان کے شرف کا راز اخرجت لنناس میں پوشیدہ ہے وہ قوم پرستی یا وطن پرستی کے لیے نہیں اٹھائے گئے ہیں بلکہ یہ این فطرتِ اسلام ہی کا تقاضہ ہے کہ وہ خادمِ انسانیت بن کر رہے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی وہ اصلی خدمت جس کو عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے کس قسم کی خدمت ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے معروف لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو اور اسطلاحان اس سے مراد ہر وہ فیل لیا جاتا ہے جس سے عقل صحیح آشنا ہو جس کی خوبی کو فطرتِ سلیمہ جانتی اور سمجھتی ہو اور جسے دیکھ کر ہر انسان کا دل گواہی دے کہ واقعی یہ بھلائی ہے اس کے بالمقابل منکر کا لفظ ہے جو عربی لغت میں انجانی اور نامانوس چیز کے لیے بولا جاتا ہے اور اسطلاحان اس کا اطلاق اس فیل پر ہوتا ہے جس کو فطرتِ سلیمہ پسند نہ کرتی ہو عقل صحیح جس کی برائی کا حکم لگائے اور عام انسان جسے ناپسندیدہ سمجھتے ہوں ایمانداری، سچائی، راستبازی، پرہیزگاری، فرشناسی، ضعیفوں کی حمایت، مصیبت زدوں سے ہمدردی، مظلوموں کی مدد، محتاجوں کی آانت، عدل و انصاف کا قیام، خدا اور بندوں کے اور خود اپنے حقوق کو سمجھنا اور انہیں ادا کرنا یہ اور ایسے دوسرے اخلاقی فرائض معروف ہیں اور ان پر خود عمل کرنے اور دوسروں کو آمادہ کرنے کا نام عمر بل معروف ہے اس کے برعکس قیانت، بدکاری، دروغ بانی، فتنہ پردازی، فساد انگیزی، بے انصافی، اپنے حدود سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حق مارنا، باطل کی حمایت کرنا، حق کو صداقت کو دبانا، کمزوروں اور ضعیفوں کو ستانا یہ اور ایسے ہی دوسرے تمام خلاف انسانیت، خلاف اقل اور خلاف فطرت آمال منکر ہیں اور ان سے خود احتزاز کرنا اور دوسروں کو باز رکھنا نہیں انل منکر ہے اس میں خود نیک بننا اور بدی سے پرہیز کرنا مقدم رکھا گیا ہے اور نیک بنانا اور بدی سے روکنا مؤخر جیسا کہ عمر بالمعروف والنہی ان المنکر سے پہلے اقام السلاتہ و آت الزکاتہ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک بنانے سے پہلے نیک بننا ضروری ہے لیکن جس طرح اپنا پیٹ بھرنے سے دوسرے کا پیٹ بھرنا زیادہ افضل ہے اس طرح فضیلت کے اعتبار سے نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روکنے کا درجہ بھی نیک بننے اور بدی کو ترک کرنے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک اپنی خدمت ہے اور دوسری اپنے ابنائے نو کی خدمت ایک محض انسانیت کے درجہ میں ہے اور دوسری انسانیت کاملہ کے درجہ میں نیکی پر خودعمل کرنا اور بدی سے خود پرحیز کرنا یقیناً ایک اچھی صفت ہے اور ایک شریف آدمی کا شیوہ مگر شرافت کا کمال اور بزرگی کا آلہ درجہ اس وقت تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کو بھی نیکوکار بنانے اور بدکاری سے روکنے کی کوشش نہ کرے انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے اگر ناپسندی سے ایک درجہ بڑھ کر نفرت ہوتی ہے تو اسے دیکھنا یا سننا بھی برداشت نہیں کرتا اگر نفرت سے ایک درجہ بڑھ کر دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اسے مٹانے کے درپے ہو جاتا ہے اور اگر دشمنی سے بڑھ کے اس کے دل میں بغض و اناد کے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس مٹانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اس طرح ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک اسے صفحہ ہستی سے محب نہ کر دے چین نہیں لیتا اس طرح جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو خود اختیار کر لیتا ہے جب محبت کرتا ہے تو آنکھوں سے اس کو دیکھنے اور کانوں سے اس کا ذکر سننے میں مسرط محسوس کرتا ہے جب محبت سے بڑھ کر عشق کا درجہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں اسی کا جمال ہو اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ اس کے غیر کو دیکھنے اور غیر کا ذکر سننے اور غیر کا تصور کرنے میں ضائع نہ ہو پھر اگر یہ عشق فدائیت کی حد تک بڑھ جائے تو وہ اپنی زندگی کو اسی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنی جان و مال عیش و آرام عزت و آبرو غر سب کچھ اس پر نسار کر دیتا ہے پس عمر بالمعروف جس چیز کا نام ہے وہ دراصل نیکی سے انتہائی شفتگی اور والہانہ عشق ہے اور نہیں ان المنکر سے جس چیز کو تعبیر کیا ہے وہ دراصل بدی سے انتہائی بغض و انات ہے معروف کا حکم دینے والا صرف نیک ہی نہیں ہوتا بلکہ نیکی کا عاشق اور فدائی ہوتا ہے اور منکر سے روکنے والا صرف بدی سے معترض ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن اور اس کے خون کا پیاسا ہوتا ہے ایک دوسرا جذبہ جس پر عمر بالمعروف وہ نہیں ان المنکر کی بنیاد قائم ہے حب انسانیت اور حمدردی بنی نو کا جذبہ ہے خود غرض آدمی کو اللہ جو نعمت دیتا ہے اس میں وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتا اس طرح کوئی مسئبت اس پر اپنی ذات پر آئے تو وہ اسے دفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر دوسروں کو مسئبت میں دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتا برخلاف اس کے جو شخص حمدرد اور محب انسانیت ہو وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے اپنی نعمتیں سب پر بانٹتا ہے اور دوسرے کو درد و مسئبت میں دیکھ کر اس طرح بیتاب ہو جاتا ہے جس طرح خود اپنے لئے ہو سکتا ہے اس خود غرضی اور حمدردی کو ہم عموماً محسوسات اور مادیات کے عالم تک محدود سوچتے ہیں لیکن اخلاق اور روحانیت کے عالم میں ان صفات کا مقابلہ زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے اور چونکہ انسان کی مادی بھلائی اور برائی اس کے اخلاقی اور روحانی زندگی کے تابع ہوتی ہے اس لئے ان صفات کا اصلی مقابلہ حقیقتاً اسی عالم میں ہوتا ہے ایک سچا ہمدرد بنی نو اور محب انسانیت خود نیک بن جانے پر قانی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی انسانی برادری کے دوسرے افراد کو بھی بدی کے پنجے سے چھڑا کر نیکی کا راستہ نہ دکھائے اسے اتمنان نصیب نہیں ہوتا اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مبتلا دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہے اور دوسرے انسان کو نیکی کے لباس سے آری دیکھ کر اس طرح بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے دیکھ کر بے قرار ہو جایا کرتی ہے اس کو جب کسی چیز کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں اور جب وہ کسی چیز کی برائی جان لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے چنگل میں ایک شخص بھی گرفتار نہ رہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز اگر اچھی ہے تو وہ صرف میرے لیے ہی اچھی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے اچھی ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کو آدم کے ہر بیٹے اور بیٹی تک پہنچ جاؤں دوسری چیز اگر فی الحقیقت بری ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے بری نہیں ہے بلکہ سب کے لیے اس کی برائی یقصہ ہے اور لوگوں کو اس سے بچانا میرا فرض ہے اپنی بھلائی پر قناعت کر کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا اپنے سے بدی کو دور کر کے مطمئن ہو جانا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی خودغرضی ہے اور سب سے بڑی انانیت لیکن یہ صرف خودغرضی ہی نہیں بلکہ خودکوشی بھی ہے انسان ایک متمدن ہستی ہے وہ جماعت سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا اس کی بھلائی اور برائی سب کچھ اجتماعی ہے جماعت بری ہوگی تو اس کی برائی سے بھی وہ نہ بچ سکے گا اگر ایک شہر میں عام طور پر غلازت پھیلی ہوئی ہو اور اس سے وبا پھوٹ پڑے تو ہوا کی خرابی صرف اسی شخص کو ہلاک نہ کرے گی جس کے گھر میں غلازت موجود ہو بلکہ وہ صاف ستھرا روز نہانے والا روز گھر کو صاف کرنے والا اور حفظان صحت کا پورا خیال رکھنے والا آدمی بھی اس سے متاثر ہوگا جو اس شہر میں رہتا ہے اس طرح اگر کسی بستی کا عام اخلاق بگرا ہوا ہو اور وہاں کے لوگ عموماً بدکار ہوں تو اس پر جو تواہی نازل ہوگی وہ صرف بدکاروں ہی تک محدود نہ رہے گی بلکہ ان چند نیکوکاروں کی عزت و شرافت پر بھی سورہ انفال کے یہی معنی ہے کہ کسی بستی کی عام تباہی سے صرف بدکار ہی تباہ نہیں ہوتے بلکہ نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک حدیث میں نہائیت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے باعث اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں یہ عیب پیدا نہیں ہو جائے کہ اپنے سامنے برے عامال ہوتے دیکھیں اور انہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص سب پر عذاب نازل کرتا ہے پس عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر صرف دوسروں ہی کی خدمت نہیں بلکہ اپنی خدمت بھی ہے اور در حقیقت مجموعی بہتری میں اپنی بہتری چاہنے کی دانش مندانہ حکمت عملی کا دوسرا نام ہے حیات اجتماعی میں عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا درجہ پھر یہی وہ چیز ہے جس پر اجتماعی فلاح و بیبوت کا دارومدار ہے جو ایک قوم اور ایک جماعت کو حلاقت میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے جس کے بغیر انسانیت کی حفاظت نہیں کی جا سکتی جب تک ایک قوم میں یہ اسپیرٹ موجود ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے کا احتمام کریں یا کم از کم اس قوم میں ایک جماعت ہی ایسی موجود رہے جو اس فرض کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر یہ عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کی اسپیرٹ اس میں سے نکل جائے اور اس میں کوئی جماعت بھی ایسی نہ رہے جو اس فرض کو انجام دینے والی ہو تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور آخر وہ اخلاق و روحانی اور مادی تباہی کہ گڑے میں ایسے گرتی ہے کہ اوبر نہیں سکتی اسی حقیقت وہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوا بَقِيَةٍ يَنْحَوْنَا اَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْ جَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِقَ الْقُرَى بِذُلْمِئُ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ سورہ حود آیت نمبر 116 اور 17 پس کیوں نہ تم نے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھے جو انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا ورنہ سارے ہی ظالم لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے اور وہ بڑے خطاکار تھے سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے حالانکہ ان کے باشندے نیکوکار ہوں ایک دوسری جگہ بنی اسرائیل کی مبتلائے لانت ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لُئِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیلَ أَلَى لِسَّانِ دَاوُودَ وَعِسَبْنِ مَرْيَمَا ذَلِكَ بِمَا أَسَوْ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ قَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا أَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا قَانُوا يَفْعَلُونَ بنی اسرائیل میں کفر کرنے والے لوگوں پر داوود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے وہ ایک دوسرے کو ان بری باتوں سے نہ رکھتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے اور یہ بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں امام احمد ترمیزی ابو داود اور ابن ماجہ رحمت اللہ علیہم نے جو احادیث نکل کی ہیں ان سب میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں برائی کی نفرت دور ہو گئی تھی اور وہ جھوٹی رواداری پیدا ہو گئی تھی جو برائی کو برداشت کرتے کرتے خود برائی میں مقتلا ہو جانے پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے یعنی جب ان میں کا ایک آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اے شخص اللہ سے ڈر اور یہ فیل چھوڑ دے جو تو کرتا ہے کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے مگر دوسرے دن جب اس سے ملتا ہے تو اسی کا ہم پیالا ہم نوالا ہم نشی بننے سے کوئی چیز اسے باز نہ رکھتی آخر ان پر ایک دوسرے کی برائی کا اثر پڑ گیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو دفتن لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھے اور جوش میں آ کر فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑو ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے کا اثر ڈال دے گا یا تم پر بھی اسی طرح لانت کرے گا جس طرح ان لوگوں پر کی تھی اسی مثال پر تمام دنیا کو بھی قیاس کر لینا چاہیے جس طرح ایک قوم کی فلاح و بہبود اور نجات کا انحصار عمل برماروف و نہیں ان المنکر کی عملی روح پر ہے اسی طرح تمام عالم انسانی کی نجات و فلاح بھی اسی چیز پر منحصر ہے دنیا میں کم از کم ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بدکاروں کے ہاتھ پکڑنے والا بدی کو روکنے والا نیکی اور نیکوکاری کا حکم دینے والا ہو اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر گواہ ہو لوگوں کی دیکھ بھال کرتا رہے شرارت کے انحصر کو قابو میں رکھے انصاف قائم کرے اور بدی کو کبھی سر نکالنے کا موقع نہ دے اللہ کی مخلوق کو عام تباہی سے بچانے اور اس کی زمین کو شر و فساد اور ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے گروہ کا وجود نہائیت ضروری ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ سورہ آلِ عمران آیت نمبر 104 اور تم میں سے ایک ایسا گروہ ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے پس عمر بالماروف ونہی عن المنکر کی حقیقت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ فی نفسی ہی ایک اچھی چیز ہے اور ہمدردی بنی نوع کا ایک پاکیزہ جذبہ ہے بلکہ درحقیقت وہ نظام دمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایک بہترین اور ناغذیر تدبیر ہے اور ایک خدمت ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے دنیا کو شریف انسانوں کی بستی کے قابل بنانے اور دنیا والوں کو حیوانیت کے درجے سے انسانیت کاملہ کے درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک بین الاقوامی گروہ کے سپورٹ کی ہے اور یقینا انسانیت کے اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی